مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں اسماعیل علیہ الصلاة والسلام جو ہی ایسی ایام میں پہنچے کہ جب بیٹا والد کو بہت پسند آتا ہے بہت اچھا لگتا ہے اللہ رب العزت نے آزمائش کی اور اسی بیٹے کو قربان کرنے کا حکم جاری کی ہے فلما بلغ معه السعی قال يا بني اینی ارى في المنام انی اذبحك فانظر ماذا ترى قال يا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلم وطلہ لے بالجبین وناديناه ان یا ابراہیم قد صدقت رؤیا اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر ابراہیم علیہ الصلاة والسلام کو حکم دیا اپنے بیٹے کی گردن پر چھوڑی چلا دو اطاعت دیکھئے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنے کا مانا دیکھئے باپ گردن کاٹنے کے لئے تیار ہے اور بیٹا گردن کٹوانے کے لئے تیار ہے جب اس طرح ایمان کی کیفیت بن جائے تو پھر اللہ رب العزت اپنے ان بندوں کو ضائع نہیں کرتا چھوڑی چلا دی لیکن کاٹنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ نے چھوڑی سے سلب کر لی اور اس وقت تک اپنے بندے اسماعیل علیہ الصلاة والسلام کو کچھ ہونے نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے جانور کا بندو بس کیا چھوڑی چلی تو جانور کی گردن پر چلی اور رہتی دنیا تک قربانی کی سنت جاری ہو گئی موسیقی